اسلام علیکم ویبو سنائے کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ہی ریسے ہوں گے تو میں آج آپ کے لیے لے کیا ہوں بہت ہی مزیدار سی اور کرسپی سی نئی ریسپی تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چکن کے پکوڑے تو یہ دیکھیں الحمدللہ سے چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کے چکن کے پکوڑے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہےрокольз DougaParder 1 کجی چکن اور اس کے در میں نے لال مشک کا پوڑہ جو ہے وہ حلhil ότιuri پورڑے حلالا تیسپونہ یہاں پہ میں ڈالوں گا ہلدی پورڑ impatient اور Shawnu tájeede رای کا ایک کنتے کی ہوگا گرم مسالہ اور آدھا ٹی سپونر یہاں پہ میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے یہ یہاں پہ میں نے ایک چھوٹ کی جوائن اس کے اندر جوائن ڈال دیا دو سے تین ادر یہاں پہ میں نے جوائن دو سے تین چمچ میں نے یہاں اس کے اندر میدہ ڈال دیا ہے تاکہ ہمارے جو آج کے کڑے ہیں وہ نہیں کرسپی اور سپائسی سے بن جائے تو اس کو میں نے یہ سارے مسالے جوائنہ وہ لگا کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کے رکھ دینا ہے اس کے اندر یہاں پہ میرے پاس تھے دو ادر نیمبو وہ میں نے اس کے اندر جوائنہ اس طرح سے چوڑ لینے ہیں تو الحمدللہ سے بہت ہی مزدار اور بہت ہی کرسپی سی آج ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ چکن کیپ کوڑے شیئر کرنے ہیں تو الحمدللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری ریسپی ضرور پسند آئے گی اور ہماری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اور یہاں پہ میں نے جو اے نا وہ اپنی جو کڑائی ہے اس کے اندر میں نے آئل جو اے نچولے کے اوپر رکھ دیا گرم ہونے کے لیے یہ دیکھیں جی یہ آئل جو اے نا ہمارا وہ گرم ہو چکا ہے تو میں نے اس کے اندر جو اے نا چکن ایک ایک پیس کر کے وہ بہت ہی پیار سے اس کے اندر ڈالتے جانا ہے چمچ کی مجد سے تو اس طرح سے آپ نے اس کے اندر جو اے نا وہ سارا چکن اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے جو اے نا وہ پرائی کار لینا ہے تو اگر آپ کو ہمارے تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی گھنٹے کا بٹن دائیں دبائیں تاکہ ہماری آدھ آنے والی جو نوٹفکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو اسی طرح سے ہم آپ کے لئے نئے نئے ریسپی جو ہے نا بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار سی ہم آپ کو سکھاتے جائیں گے تو ایزی سی تو یہ ہماری جو ہے نا آج یہ دیکھیں جی الحمدللہ سے ان کا کلر جو ہے نا وہ گولڈن آنا شروع ہو گیا آپ نے چولے کی آنچ کو بلکل سلوکہ لینا ہے تاکہ جو ہمارے چینل وہ اندر سے پک جائے تو الحمدللہ سے یہ دیکھیں اس کا کلر بہت ہی خوبصورت سا اور جو ہے نا وہ گولڈن ہو چکا ہے تو الحمدللہ سے آج کے ہمارے جو چکن کے پکوڑے وہ تیار ہو رہے ہیں تو جگہ نا آپ کو ہماری آج کی جو ہے نا وہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی تو اس طرح سے آپ نے ایک چھنی کے مدد سے اس کو گی کے اندر سے نکال لینا ہے الحمدللہ سے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کرسپی سے آج ہم نے چکن کے پکوڑے بنائے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے تو اس طرح سے آپ نے اس کو ایک پلیٹ کے مدد میں نکال لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے جو ہے نا چکن کے پکوڑے وہ بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑت دکھاتی ہوں کہ اندر سے بہت ہی پیارے سے اور بہت ہی خوبصورت سے پک گیا یہ بھی چکن جو اندر سے بلکل بھی کچھا نہیں ہے تو الحمدللہ سے آپ اپنے گاہیں اس کو ضرور ٹرائٹ کریں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی رہ سبی ضرور پسند آئے گی تو اگر آپ کو ہماری آج کی رہ سبی پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارے سے اور بہت ہی مزیدار سے اور چکن کے پکوڑے ہمارے تیار ہو گئے ہیں الحمدللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی جوانہ پر ویڈیو پسند آئے گی اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ